وی آئی پی پارٹی کے ادھیاکش مکہ شہانی نے اب اکیلے ہی اتر پردیش کی چناؤں میں جانے کا فیصلہ کیا ہے بیہار میں رن نیتی بنائی جا رہی ہے کہ اتر پردیش میں کیسے لڑنا ہے حالکہ بھارتی نیتا پارٹی کے ساتھ مل کر ہی وہ الیکشن آج تک لڑتے آئے ہیں یا کہا جا سکتا ہے کہ این ڈی اے کے علائے پارٹنر ہیں مگر اب اتر پردیش میں این ڈی اے میں شاید ان کو جگہ نہیں ملی ہے اسی لیے وہ ناراض ہو کر اس بار اپنے بل پر اتر پردیش میں لگ بھگ بیڑھ سو سے دو سو سیٹوں پر چناؤں لڑ سکتے ہیں آئیے سنتے ہیں مکہ سانی نے کیا کہا ان کی رن نیتی کے بارے میں اتر پردیش الیکشن کے بارے میں ان کے رشتے مکہ منتری یوگی آدھت تنات کے ساتھ اس کے بارے میں بیہار پر تیاری چل رہا ہے اور ابھی تو اس چناؤں کا جو تیاری ہے ابھی پہلے تو ابھی سیٹ سیٹ سیلیکشن چل رہا ہے تو ابھی ہمارے دو تین پھرسٹ سیکنڈ تھرڈ فیز کا ہم نے سیٹ کا نام کا گھوشنا کیا ہے ابھی کچھ کنڈیڈیٹ کا نام کا گھوشنا کرنا باقی ہے لاشٹ چرن کا جو پروانچل میں ہونا ہے اور بھی بہت سارا پولٹیکل پارٹی کبھی دھیرے دھیر ہوگا اس طریقے سے ہم لوگ کریں گے لیکن ہم ہی اگر اتر پردیس میں دکھائی دیتی تو زیادہ فائدہ ہوتا چناؤں نا یہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے نا اسے دس گناہ لوگ اتر پردیس جائیں گے اسی کے تیاری کے لیے آج بیٹھک رکھا گیا تھا کہ سب آدمی کے بہت سارے ہمارے پارٹی کے نیتہ کا اشتار پچارہ کے سوچے میں نام ڈالا گیا ہے سب اپنا اپنا ٹیم بنائیں گے کم سے کم سو ٹیم ایک ٹیم میں کم سے کم چھے لوگوں کا ٹیم ہوگا اور سو ٹیم یہاں سے بن کے جائیں گے اتر پردیس میں اور جیسے سیٹ پہ جہاں پہ ہم لوگ چناؤں لڑ رہے ہیں وہاں پہ اپنے سماج کے بیچ میں جائیں گے اور اپنے سماج کے حق ادیکار کی بات کریں گے وہاں پہ جادہ جادہ بھوٹا بھائی پی پارٹی کے پرتی کیسے ہو اس کے لیے جاگروک کریں گے تو اس کے لیے سو ٹیم بن رہے ہیں گورک پور میں ایک سیٹ کے لیے جو ہے یوگی جی ہیں وہ اسے بھی وہ چناؤں بھار رہے ہیں اب وہاں پہ ہم بے بجاہر نہیں دینا چاہتے ہیں اب جب ہم 165 دے رہے ہیں تو وہاں پہ اس کو لگ رہا ہے ابھی وہاں پہ ہم نہیں دے رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یوگی جی کبھی ہمارے پرچار میں بھی آئے تھے تو اتنا مطرطہ ہم رکھتے ہیں کہ چلو ان کے سیٹ پہ نہیں دے رہے ہیں ہم اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم اپنی جمین بنانا چاہ رہے ہیں اور اپنے حق ادھیکار کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں کہ نیشات سماج کو آرکشن دے ہمارے دے ون سے ایک گیلیر ہے کہ کند سرکار سے میں ناراض ہوں اور یہ کام جو ہے کند سرکار کو کرنا ہے اور اسے ناراض ہے اس لیے ہمارا پہلا ہی بول تھا آرکشن نہیں تو گٹ بندہ نہیں گٹ بندہ نہیں تو بھوٹ نہیں یہ ناراض کے ساتھ ہم جائیں گے ہم اپنے لوگوں کا بھوٹ اپنے پکش میں لیں گے اور اس میں کس کی ہار ہوتا کس کی جیت ہوتا مجھے نہیں پرواہ ہے لیکن ہم وہاں پہ مجھگوٹی سے بھی آئی پی پارٹی کو فیلا کر رہے ہیں